کئی اہم مسائل ہیں جن پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور کوئی نعروں کی فرمائش نہیں ہے سبحان اللہ واوہ کہنے کی نہیں ہے بس توجہ سے سنیں اتمنان کے ساتھ قرار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ سب سے پہلے کہ عیسال سواب سے مراد کیا ہے تو عربی کے لفظیں دو وصول اور عیسال وصول پانا تو رسیو اور عیسال پہنچانا تو کنوے اور سواب کے معنی ہیں The reward of a good deed awarded by اللہ سبحانہ وتعالی کہ بندے کے نیک عمل کا کی جو جزام یا انعام یا صلح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو اسے سواب کہتے ہیں اور اس سواب کو جب ہم کسی دوسرے کو منتقل کریں بخشیں تو اسے عیسال سواب کہتے ہیں عیسال سواب کے ویسے تو سب قائل ہیں لیکن اگر کوئی مالی صدقہ دے تو اس کی عیسال سواب کے سب قائل ہیں لیکن ہم تلاوت کرتے ہیں درود پڑتے ہیں اذکار کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس کے عیسال سواب کے بارے میں کچھ لوگوں کے اختلافات ہیں عامدی صاحب ہیں پرویسہ میں غیر مقلد حضرات ہیں اگرچہ غیر مقلدین میں سے نواب صدیق حسن خان بہپالی جو تھے وہ تلاوت اذکار درود تسبیحات کے سواب کے قائل تھے مگر جو عام غیر مقلد حضرات کا نظریہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا قرآن کریم میں اللہ تعالی سابقون الاولون مہاجرین و انسار رضی اللہ عنہم کا ذکر فرمانے کے بعد فرماتا ہے کہ واللزین جاؤو مم بادہم اور جو ان کے بعد آئے یا آئیں گے یا قولون ان کا شعار یہ ہے طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے کلمات بھی اللہ نے بتا دیئے کہ ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے دے تو ظاہر ہے کہ جب ہم بخشنے کی دعا کریں تو یہ مال تو ہے نہیں جو آپ کسی کو ٹرانسفر کر دیں ایکاؤنڈ میں یہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے دعا ہے التجاہ ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان سارے مومنوں کے لئے دعا مانگے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے شرط کیا ہے ایمان اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہدایت کی دعا ہر ایک کے لئے کی جا سکتی ہے کافر کے لئے مشرق کے لئے منافق کے لئے فاسق کے لئے فاجر کے لئے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے لیکن مرنے کے بعد مغفرت کی دعا صرف مومن کے لئے کی جا سکتی ہے لوگ جنادے کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں تو اس لئے یہ قرآن کی شرط ہے کہ رب نغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گیا یہ جو نماد جنادہ ہے یہ بھی اصل میں دعا مغفرت ہے فرق یہ ہے کہ جو بالغ انتقال ہو جائے تو ان کے لئے دعا مغفرت ہے اور اگر آپ کے بچے کا انتقال ہو جائے تو آپ تیسی تقبیر کے بعد اس کے لئے دعا نہیں مانگتے اپنے لئے مانگتے ہیں کہ اللہم مجالہ لنا فرطا کہ اے اللہ تو اس کو ہمارا پیشرو بنا دے پیشرو کے معنی کیا ہے کہ آپ کسی ملک کسی دیس جانے والے ہوں تو آپ سے پہلے وہاں پہنچ کر آپ کی ریسیپشن کے استقبال کے انتظامات کرے تو اب یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم قیامت میں تری بارگاہ میں پیش ہونے کے لئے جائیں تو یہ جو بچہ ہے یہ وہاں ہمارا استقبال کرے ہمارا پیشرو بن جائے وَجَالُهُ لَنَا عَجْرًا وَزُخْرًا اسے ہمارے لئے وسیلہِ عجر اور ذریعہِ زخیرہِ آخرت بنا دے وَجَالُهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا اسے قیامت میں ہمارے لئے شفاعت کرنے والا اور مقبول و شفاعت بنا دے تو اب معلوم ہے کہ بچے کے لئے کہ جنادے میں جو دعا مانگتے ہیں کس کے لئے مانگتے ہیں اپنے لئے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ کسی کا ناتمام بچہ چھے ماہ کا سات ماہ کا پیدا ہو گیا اس کو عربی میں سخت کہتے ہیں انگریزی میں پری میچور ڈلیوری کہ نو ماہ کی پوری مدد اپنے ماہ کے بطن میں گزارنے سے پہلے پیدا ہو گیا سات ماہ میں پیدا ہو گیا فرض کرو لیکن پیدا ہونے کے بعد کچھ سانسیں لیں اور پھر انتقال ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور سانس لے تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا حقیقہ بھی کیا جائے گا غسل بھی دیا جائے گا کفن بھی پینایا جائے گا جنازہ بھی پڑا جائے گا تو اب وہ ناتمام بچہ قیامت میں جب اللہ کی عدالت لگی تو وہ تو بے قصور ہے اس کو انعوسی مل گیا کہ لے جاؤ جنت میں اور ماں باپ ہم جیسے گناہگار ان کے لئے ڈگری جاری ہو گئی کہ لے جاؤ جہنم میں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ وہاں بچل جاتا ہے یا اللہ میں ماں باپ کے بغیر کیسے جنت میں چل جاؤں حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایہا سقت المراغم ربہو اے اپنے رب سے جگڑنے والے ناتمام بچے ادخل ابویکل جنہ جا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا رضی اللہ رضی اللہ فیجر بسررت ہی ناف کے ساتھ جو نار ہوتی ہے اس کے ساتھ ماں باپ کو باندھ کر کھینچ کر وہ جنت میں لے جائے گا اب آپ سوچیں گے کہ رب سے جگڑتا ہے تو یہ جگڑنا جو ہے یہ سرکشی کا نہیں ہوگا یہ اس کی رحمت پہ ناز کا ہوگا کبھی آپ نے کسی ننے سے بچے کو دیکھا ہوگا کہ ماں اس کو تدکارتی ہے وہ ماں کو تھپڑ مارتا ہے لیکن اس کے سینے کے ساتھ چپکتا ہے ماں دور کرتی ہے اور وہ چپکتا ہے کیوں؟ کس بچے کی فطرت میں یہ ہے کہ میرے لئے کوئی جائے امان ہے تو ماں کی گود ہے تو وہ بچہ ناتمام اللہ سے جو جگڑے گا تو یہ سرکشی کا نہیں ہوگا یہ ناز کا ہوگا اسے اللہ کی رحمت پر ناز ہوگا سو عیسالِ سواب یہ اسلام میں مشروع ہے جائز ہے اس کا حکم ہے حدیث میں ہے کہ حضرتِ سعید کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ امی افتتلت میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا جیسے کہتے ہیں ہارڈ فیل ہو گیا برین ہیمرج ہو گیا ایکسٹیڈنٹ ہو گیا اَزُنُّ اَنَّهَا لُو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ مجھے پکا یقین ہے کہ اگر میری ماں کو موت سے پہلے کچھ بھی فرصت ملتی تو وہ وسیعت کر دی کہ بیٹا صدقہ کرنا میرے لی تو اس سے ایک تو یہ پتہ جلا کہ مومنوں کا طریقہ ہے کہ موت سے پہلے فرصت ملے تو صدقے کا حکم دینا اب انہوں نے عرض کیا اَفَا تَصَدَّقُوا اَنْحَا فَلَحَا عَجْرَ اب ماں کو تو مولت نہیں ملی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا ان کو عجر ملے گا حضور نے فرمایا کہ ملے گا اور پھر فرمایا اس زمانے میں مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی مسلمانوں کے لیے تو حضور کے حکم پر انہوں نے کوئن کھوڑا اور اس کوئن کا نام تھا بِعُرُ اُمِ سَعْد اُمِ سَعْد کا کوئن اور یہ نسبت ہوتی ہے اس سالِ سواب کی جیسے آپ جامعہ مسجد علی جامعہ مسجد ابو بکر جامعہ مسجد فاروق جامعہ مسجد شہرِ ربانی مسجد تو اللہ کی ہے لیکن یہ نام جو ہے یہ نسبتِ اس سالِ سواب کیلئے ہوتا ہے تو مالی صدقات پر تو اتفاق ہے اب ہم تلاوت کرتے ہیں تصویحات پڑتے ہیں اذکار پڑتے ہیں درود پڑتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ اس پر بھی سواب ملتا ہے اور ان کا بھی سالِ سواب ہوتا ہے حضرتِ علی المرتضاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اگر کوئی قبرستان میں اپنی ماں یا باپ کی قبر پر جائے تو قبر پر جانے کا عدب یہ ہے کہ پائنٹی کی طرف سے جاؤ اور سرہانے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ جب میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کے چہرے کو قبلے کی جانب تھوڑا سا جھکا دیتے ہیں تو جب اس کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو پیت قبلے کی طرف ہوگی اور میت کی طرف آپ کا مو ہوگا اسے کہتے ہیں فیس تو فیس رو برو اور اسی کی عربی میں معنی ہے مواجہہ جو حضور کی بارگاہ میں ہم سلام کرتے ہیں تو اس کو جو مواجہہ کہتے ہیں کہ ہمارا رخ جو ہے رخِ مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے اس کے جو نشان لگا ہوا ہے مواجہِ اقدس ایک مرتبہ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا مسجدِ نبوی بند ہو گئی تو ہم باہر نکلے گمبدِ خضرہ کے سامنے کھڑے ہوئے کچھ دیر صلی اللہ علیہ وسلم پڑا پھر دعا کرنے لگ گئے تو ہمارے پاکستانی جمع ہو جاتے ہیں تو ایک ان کا متوہ آیا تو پکڑ کے قبلے کی جانب پھیرنے لگا میں نے کہا بھئی یہ کیوں انہیں کہا کہ دعا قبلے کی طرف کرو تو میں نے کہا جمعہ تھا اور مسجدِ نبوی کے امام نے خطبہِ جمعہ میں جب دعائیں مانگیں تو آپ کا فرض تھا کہ پکڑ کے ان کو قبلے کی جانب پھیر دے دیں لیکن آپ نے نہیں پھیرا تو میں نے کہا کہ خطبہ دیتے وقت امام کا رخ قبلے کی جانب پشت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی جانب رخ ہوتا ہے مسلمانوں کے احترام میں ان کی رسپیکٹ میں تاکہ فیس ٹو فیس بات ہو تو میں نے کہا کہ اگر عام مسلمانوں کے احترام میں قبلے کی جانب پیٹھ کر کے خطبہ دیا جا سکتا ہے دعا مانگی جا سکتی ہے تو جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ان کے لئے کیوں نہیں کیا جا سکتا لہذا یہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ ہے امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا فرمایا کہ ہر فن کے مردان کار ہوتے ہیں علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں مگر عوام کے لئے احوت محتاط ترین بات یہ ہے کہ وہ بوسہ نہ دیں قبر کو بوسہ نہ دیں کیونکہ بوسہ دیتے دیتے پھر سجدے کی طرف چلے جائیں گے اس لئے کسی ولی کی قبر ہو جب تاجدار کائنات کی قبر کے سامنے ہم کھڑے ہو کر درود پاک پڑھتے ہیں تو یہی طریقہ سب جگہ ہونا چاہیے نمبر دو ہمارے پنجاب کے لوگ تو اپنی میارات ہیں نا ذرہ ٹھہر جا پہردارہ سند روزی دل جالی چم لیندے گانے بنائے ہوئے امام اہل سنت سے پوچھا گیا تو فرمایا یہ جو جالی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا فرمایا نہیں آدابِ بارگاہِ نبوت یہ ہے کہ چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو تو چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوگے تو پھر جالی پر ہاتھ پھیروگے پھر فرمایا کہ دلِ حضین سوتِ غم آگین چشمِ نمناک کہ غمدگین دل پردرد آواز اور آنسوں بری آنکھوں سے ندریں جھکا کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو تو گانے والوں سے آداب مت پوچھو آدابِ بارگاہِ مصطفی امامِ اہلِ سنت سے پوچھو اور عمل بھی کرو اسی طرح مزار کا تواف کرنا اسے منع کیا ہے امامِ اہلِ سنت نے فرمایا کہ بیت اللہ کے سوا کسی جگہ کا تواف کرنا عبادت نہیں ہے لہذا جب تائیدارِ کائنات کے مزارِ اقدس کا تواف عبادت نہیں ہے تو اولیاءِ کاملین غوث قطب عبدال کوئی بھی ہوں مزار کا تواف عبادت نہیں ہے اور یہ مسئلے سنا بھی کرو عمل بھی کیا کرو تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب قبر کے سامنے حدیث کھڑے ہو امامِ اہلِ سنت نے فرمایا کہ جو صورتیں جو آئیتیں یادوں پڑو اور حضرت علی سے روایت ہے کہ سورہِ فاتحہ اور گیارہ مرتبہ کل شریف پڑھ کر پہلے تو اپنے مرہمین کو سواب پہنچاؤ خودگرد ہے نا انسان تو رب تمہاری فطرت کا پیدا کرنے والا ہے نا تو اس نے فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب چلو پہلے اپنا پیٹ بھر لو پہلے اپنے لئے دعا مانگو کہ اللہ مجھے بخش دے پھر اپنے باپ کے لئے مانگو پھر سارے مومنوں کے لئے مانگو تو قبرستان میں جاؤ تو اپنے والد والدہ بیوی شوہر بھائی عزیز کسی کی خبر پر جاؤ پڑھ کر پہلے اپنے مرہومین کو سواب پہنچاؤ اور پھر یہ کہو کہ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات زفن ہیں سب کو اس کا سواب بتا فرما تو عدیس میں ہے کہ سب کو پورا پورا سواب ملے گا اور سب کے مجموعی سواب کے برابر سواب پڑھنے والے کو ملے گا ہمارے بعض بدرک تو وہ تھے کہ وہ دعا کرتے کہ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مومن تک اور سارے مومنین انس اور مومنین جن سب کو سواب بتا فرما تو جو سب کو دیتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کا کیس پیش ہوا عدالت میں اللہ کی محشر میں تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی اس کو ڈائریک جنت ملے جاؤ چلے گئے جب جنتی جنت میں جمع ہوتے ہیں جیسے کوئی سی ایساس کے اگزام ہو یہ کسی بھی شعبے کا تو جو کامیاب ہوتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کا جیک کیا تھا آپ کا سورس کیا تھا آپ کیسے کامیاب ہوئے تو جنتی اس سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا حساب کتاب کے بغیر کلیرنس ہوگی کیا کمال تھا آپ کا میں تو نارمل مسلمان تھا جیسے ہوتے ہیں مگر ایک بات ہے کہ میں بزنس مین تھا میرا لوگوں پر مارکیٹ میں کریڈٹ ہوتا تھا ازتا ہے رحمت حق بہانہ می جو ی دس لیے تو اس سال سواب اب کچھ لوگوں کو جو عقل کی میزان پر ہر چیز کو تولتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی کون سا تیر مارا چند صورتیں پڑھ لیں چند بار درود پڑھ لیا چند تسبیحات پڑھ لیں یا چلو پورا قرآن ختم کر لیا اور لگے پوری کائنات کو بخشنے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ لائٹ ہے یہ تو بندوں کی بنائی ہوئی ہے نا فرض کرو یہاں ہزار دو ہزار آدمی بیٹھے ہیں یا زیادہ بیٹھے سب پر ڈیوائیڈ ہو کر آتی ہے یا پوری پوری آتی ہے یہ سب کو تقسیم ہو کر آتی ہے یا سب کو پوری روشنی ملتی ہے جواب نہیں کوئی بھی یہ پوری ملتی ہے نا اسی طرح سے چاند کا نور سورج کا نور ایک وقت میں آدھی کائنات کو منور کرتا ہے وہ مخلوق ہے وہ بھی تو جب بندوں کا بنایا ہوا نور ایک وقت میں ہزاروں انسانوں کو منور کر سکتا ہے تو اللہ کے کلام کا نور نہیں کر سکتا اس کے لئے آپ کو ناتخوان اور یہ ہمارے خطبان فرمایشیں کرتے ہیں کہو سبحان اللہ ہر جملے پر کہتے ہیں کہو وہ ایک مرتبہ ایک ہمارے ناتخوان تھے اور بڑے بڑے سیٹ صاحبان تھے وہ بہت کہیں کہ سبحان اللہ کہو لیکن وہ چھپ اور یہ ناتخوان اور ہمارے مقرر چلی نہیں پاتے اس کے بغیر پتہ نہیں کیا بات ہے تو پھر آخر میں اس نے کہا جی سبحان اللہ پر تب بھی ٹیکس نہیں لگا کہہ دو میں نے کہا کہ یہ ناتخوان جو ہے سیٹھوں کی تجوری خالی کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے بھی بڑے تالے لگا رکھے اس لیے یہ جو اللہ کا کلام ہے چاہے درود پاک ہے تو یتنوں کو آپ ثواب بخش نہ چاہیں بخش کیوں یہ الگ بات ہے کہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا فرمائشی کہتے ہیں اندر سے تو نہیں جنرائٹ ہوتا تو ہمارے اندر کی ظلمتوں کو بھی منور نہیں کرتا جب کہ سبحان اللہ اور الحمد اللہ میں اتنا نور ہے سبحان اللہ تمل آن ما بین السماوات وال ارد اللہ فرماتا ہے کہ سبحان اللہ اور الحمد اللہ میں اتنا نور ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان ساری وسطوں کو منور کر دیں تو اگر ہم اس کی پوری مانویت کو سمجھ کر کہیں تو جو پوری کائنات کو منور کر سکتا ہے وہ ہماری قبر کو منور نہیں کرے گا لیکن بشرتے کس کی مانویت کو اپنے اندر جذب کر کے کریں دوسرا امام اہل سنر سے پوچھا گیا کہ بدرکوں کو ثواب بخش سکتے ہیں فرمایا کہ بخشتے تو ضرور مند کو ہے نا جیسے ہم جیسے لوگ جو ثواب کے گداغر ہیں فقیر ہیں محتاج ہیں فرمایا کہ عام لوگوں کو بخش کرو اور اللہ کے انبیاء رسول اعظام اور علیاء کو حدیہ کیا کرو گفت توفہ کیونکہ وہ تو محتاج نہیں ہمارے ثواب کے اس لیے آپ اپنے گھر میں سارا ٹھیکی بھی نہیں دیا کریں کہ مولوی کو بٹھا لیا ناد خان کو بٹھا لیا خود اور اس لیے یہ قوم جو ہے وہ آج کل عاملوں کی چکر میں پھنسی ہوئی ہے اور امریکہ ہو برطانیہ ہو یورپ ہو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جہاں سے دنیا پر حکومت ہو رہی ہے اور آپ کی تیسری چوتھی نسل چل رہی ہو پھر بھی جو کلچر یہاں سے لے کر گئے وہی پلے باندھ رکھا ہے یہ جنگ اخبار کا لندن ایڈیشن نکلتا ہے میں نے اس پہ ایک اشتہار دیکھا اولو کے پپوٹے کے کالے خون سے تعویز لکھ کر دیا جائے گا فیس پچاس پاؤنڈ عامل بابا گجرن والا لندن میں اس لیے تو آپ کو ہوش میں لانے کی میں کئی دہائیوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ دین کو سمجھو دین کو برتو عاملوں کے پیچھے نہ چلو عامل بنو دین تو مجھے اور آپ کو عامل دیکھنا چاہتا ہے خود عملی مسلمان بنو پریکٹیسنگ مسلم بنو اس لیے پہلا پیغام تو میرا عیسال سواب کے حوالے سے یہ ہے مگر ہمارا حال کیا ہے ایک مدرہ ڈیفینس میں کراچی میں جہاں عرب کھڑپتی لوگ ہوتے ہیں ان کی بیگمات تو میں نے کہا کہ وہ بیگم صاحب کا فون آتا ہے آگے سے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ تعویز دیکھ کے دیتے ہیں کہ موم جامعے میں بند کر کے گلے میں ڈال دینا وہ بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ یہ ڈائیمنڈ کا جو نیکلس ہے اس کی بیچ میں موم جامعے کا تعویز تو بالکل نہیں سجے گا تو کہیں گے پیر صاحب یہ آپ ہی پہن لیں بس فائدہ ہمیں ہو جائے دین کو سمجھو دوسرا کیا ہے آج کل استخارہ ایک اور کاروبارے استخارہ کرا لیجیے سوشل میڈیا پر ایک بردہ کراچی میں میں شہر شاہ چلا تو ہر بورڈ پر استخارہ کرا لیجیے فیسے ایک ہزار روپے تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جو استخارہ بتایا اس میں ٹھیکے پر دینے کا کچھ کہیں بھی نہیں ہے اللہ کے رسول نے تو استخارہ یہ بتایا ہے ایک تو یہ استخارہ فرض کے لیے نہیں ہوتا وہ آجب کے لیے نہیں ہوتا سنت کے لیے نہیں ہوتا وہ تو کرنے ہی کرنا ہے اور حرام کے لیے نہیں ہوتا کہ اس کا وہ تو حرام ہے تو مباہ کاموں کے لیے استخارہ ہوتا ہے کہ آپ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں پسا لشتے کا پیغام آیا اسے قبول کریں یا قبول نہ کریں آپ نے ڈیل کرنی ہے قبول کریں یا نہ کریں یہ استخارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اپلیکیشن ڈالنی ہے اور اس اپلیکیشن کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ اللہ کے لسول نے بتا دیا ہے اب دنیا میں کوئی ایسا دربار ہے کہ خود ہی آپ کا درخواست کا مضمون بتائیں اور کہیں کہ دائر کر دو مراد مل جائے گی تو فرمایا کہ استخارہ یہ ہے کہ دو رکت نفل پڑنا بھی حدیث میں نہیں ہے لیکن علماء کا معمول ہے کہ یہ دعا مانگو کہ اللہم انی استخیروکا بے علمے کا فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَالَمُ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَزِينَ اے اللہ میں خیر کے تعیون کے بارے میں رہنمائی طلب کرتا ہوں تیرے علم سے کیونکہ تُو جانتا ہے انجام کو چیزوں کے میں نہیں جانتا وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَزِيمِ اور تیرے فضلِ عزیم سے سوال کرتا ہوں فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا عَقْدِرِ تُو قادرِ مطلق ہے اور میں بندہِ آجز ہوں فَتَّعْلَمُ وَلَا عَالَمُ تُو چیزوں کے انجام کو نتائج کو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اللہم اِن كُنْتَ تَعْلَمُ وَأَنَّ حَازَ الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَتِ عَمْرِ وَعَاجِ لِهِ وَعَاجِ لِهِ فَقْدِرْهُ لِي سُمَّ يَسِّرْهُ لِي سُمَّ بَارِقْ لِي فِي یہ اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے میرے معاش کے لیے میری عاقبت کے لیے میرے فوری فائدے کے لیے میرے دیرپا فائدے کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے پھر اسے میرے لیے آسان فرما دے پھر اس میں میرے لیے برگتیں عطا فرما اور اگر تُو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے دین کے لیے میرے معاش کے لیے میری عاقبت کے لیے میرے فوری فائدے کے لیے میرے دیرپا فائدے کے لیے برا ہے تو فَصْرِفْوَنِّي وَصْرِفْنِي آنْهُو مجھے اس سے دور کر دے اور اسے مجھ سے دور کر دے اور سُمَّقْدِرْلِي حَيْسُقَان پھر اے اللہ تری بارگاہ میں اس کے بدلے میں جو خیر ہے اور جہاں خیر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما سُمَّرَدْدِنِي بھی پھر میری تربیت کو اس پر راضی کر دے اب یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے بندہ اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ خود درخواست بھی نہیں کرنا چاہتا پیسہ بہت ہو گیا تو آپ سے میں پوچھتا ہوں اگر ایک رات آپ اپنی غرص کے لیے گڑ گڑا کر رو کر حضوری قلب کے ساتھ اللہ سے نہیں مانگ سکتے تو جن میں ہزارہ ادمیوں سے ہزارہ در روپے فیس لیتا ہوگا تو ان کے لیے رات بر تڑپتا ہوگا تو اس لیے اللہ کے بندے بنو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا رشتہ استوار کرو اور خود بندگی کو اپناو میرے ساتھ آ رہے تھے کہہ رہے تھے آج کل بچے نہیں سن رہے بات صحیح کہہ رہے تھے کیونکہ پہلے ماہرین نفسیات کہتے تھے کہ ماں باپ کے بعد بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے ماں باپ بہت بزی رہتے ہیں آج کل یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے بچے کو سمارٹ فون پکڑا دیا ہے اب بچے کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کہتے ہیں بیٹا بات سنو وہ ادھر لگا ہوئے تو پتہ نہیں حضرت کی عمر کتنی ہے انیس سو ساٹھ ستر کے عشرے میں کوئی داڑی والا سینما کی لائن میں کھڑا ہوتا تو آپ ڈاٹا باندھ کے کم اپنے چیہرے کو شپاتا تھا وہ سینما تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے آج تو اس سمارٹ موبائل یا انٹرنیٹ میں تباہی اور بربادی کے اتنے گہرے سمندر ہیں کہ ان سے اگر کوئی یہ نوجوان نسل بچ کر نکل جائے تو اس کو نشان حیدر ملنا چاہیے اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا سبتن یزلہم اللہ یوم القیامہ یوم لا زلہ الا زلہ کہ قیامت کے دن سات قسم کے طبقات ایسے ہوں گے کہ جب اللہ کے سائبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تو اس پر اللہ اپنی رحمت کا خصوصی سائع فرمائے گا ان میں سے ایک شابن نشا فی عبادت اللہ عز و جل وہ نوجوان جس نے اُبرتی ہوئی جوانی میں اپنے شب و روز اللہ کی بندگی میں گزارے ہوں جسے ہم آ رہے ہیں کوئی ریٹائر ہو کر مسجد میں نمازیں پڑھنے لگے لیں تو اس کا تقوی سنبھالا نہیں جاتا مسجد میں آتا ہے یہ ٹوٹی سینی ہے یہ پنکہ سینی ہے یہ بتی سینی ہے یہ خادم سینی ہے یہ معزن سینی یہ امام سینی تو میں اپنی مسجدوانوں کو بتاتا ہوں کہ ساٹھ سال میں کسی نوجوان نے آ کر مجھ سے شکایت نہیں کی ہاں اگر میں نے کہا کہ بیٹا یہ وضوخہ نہ دو تو دھونے لگ جاتے ہیں یہ مسجد دو تو دھونے لگ جاتے ہیں فرمائش کوئی بھی نہیں ہے اس لئے بچہ کوئی بھی آئے ان بوڑوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں اور میرے بس میں ہو تو میں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ہار پناوں ان کو کیوں کہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ جب ابرتی ہوئی جوانی میں ساری حیوانی شہوانی غزبانی قوتیں عروج پر ہوتی ہیں جب ان کو شریعت کی لگام دے کر اللہ کی بندگی اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی غلامی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے تو کوئی خبر نہیں کہ ہمارے سو سجدوں کی وہ قیمت نہ ہو جو اس نوجوان کے ایک سجدے کی ہے اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کرو سامل کرو ان کو موٹیویٹ کرو ان کو راغب کرو اللہ کے دین کو ان کی ضرورت ہے ہمارے ہاں یہ جو محافل نات کا کلچر چلا گیارہ سے لے کر چار بجھے تک ناتخانیاں نماز نہ عشاء کی نماز نہ فجر کی بابا یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے اور چھچورے لوگ کیونکہ مووی بن رہی ہے تو نئے نوٹوں کے بندل لے کر آتے ہیں پینکنے کے لئے کس کو دکھا رہے ہو اگر اللہ کے لئے کر رہے ہو تو یہاں نمازش کی قیدر ہوتے ہیں پھر جب دیکھا کہ محفلیں بیرونکوں نے لگی ہیں پھر کہا جیے عمرے کے ٹکٹوں کی قرآندازی ہوگی تو میں شیخ ابر آیا میں نے خطاب کیا کہا جی اب عمرے کے ٹکٹوں کی قرآندازی ہوگی اور دس بارہ سیڑ صاحب چودری صاحب میاں صاحب شیخ صاحب حاجی صاحب پیٹ پھلائے سامنے آکے بیٹھ کے کہ یہ ٹکٹ شیخ صاحب نے دیا یہ چودری صاحب نے دیا یہ سیڑ صاحب نے دیا یہ حاجی صاحب نے دیا یہ فلان نے دیا تو میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو عمرہ کرانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ امت کی دیوٹی نہیں ہے ہر مسلمان کے بچے کو اللہ کے نبی کا سچا امتی بنانا یہ ہماری دیوٹی ہے تو میں نے کہا پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کرانا تھا کسی نیک بندے کو تلاش کر دے آپ کو پتا ہوتا اس کا پتا ہوتا رب کو تو پتا ہے یہاں کس کو دکھا رہے ہو کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب اس دنیا میں میں بھلائی اتا کر اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی عصہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ اس پیسے سے آپ کے قریب جو ادارہ ہے دینی وہاں جاؤ ایک حافظ کا خرچہ ایک قاری کا خرچہ ایک عالم کا خرچہ اپنے ذمہ ملو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو چار بیٹے دیئے ہیں تو ایک اللہ کے دین کو دے دو اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جن ماں باپ نے پال پوسٹ کر اپنے بچے اللہ کی دین کیلئے دیئے ان کو گود لے لو وہ عالم بنے گا وہ حافظ بنے گا وہ قاری بنے گا وہ خدمت کرے گا جیسے یہ سارے علماء ہیں آگے ان کے ہزاروں شاگرد ہوں گے تو جس استاز کا ان کو پڑھانے میں حصہ ہے جنہوں نے اس زمانے میں ان کی کفالت کی ہے ان سب کو اس کا سواب ملتا رہے گا صدقہ جاریہ ہوگا میں تو کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی حصال سواب کے لیے جو دیکھیں پکاتے ہو اپنے برادری کے سامنے تو وہ بھی اگر آ کر اداروں میں دیں جہاں دین کے طلبہ پڑھتے ہیں طالبات پڑھتی ہیں عالمات اور عالم بنتے ہیں تو ان کی تیاری میں آپ کا حصہ ہوگا مسجد میں لاکر دو مساجد اور مدارس کو عباد کرو یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارے بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں اور ہمارا مقابلہ دنیا میں ملک کے اندر اور ملک سے باہر ناتخانی کے میدان میں نہیں ہے قوالی کے میدان میں نہیں ہے علم کے میدان میں ہے ملک کے اندر بھی علم کے میدان میں ہے ملک سے باہر بھی علم کے میدان میں ہے لیکن یہ مجذوب قوم دنیا کے لئے عقل بڑی کام کرتی ہے آپ کی مگر دین کے لئے عقل کو طلاق دے دیتے ہوں تو آپ کے حساب سے تو سب سے بڑے عاشق یہ ناتخواں اور قوال ہیں تو اب ختم نبوت کا مرحلہ آیا تو پہلی صف میں یہ تھے جواب تو دو جب ناموس رسالت کا وقت آیا تو پہلی صف میں یہ اشاق تھے تو آپ اندھے ہیں آپ کو مناظر بھول جاتے ہیں اس لئے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے ان کے ادارے کیوں آباد ہیں کہ ان کے وسائل مدارس پر خرچ ہو رہے ہیں مساجد پر خرچ ہو رہے ہیں آپ نے بہت سے دندے پال لکھے ہیں اب آپی کے نصرد فتح علی خان قوال تو فیصل آباد کے تھے اس نے جا کر بمبے میں ہندوں کے درمان بیٹھ کر قوالی پڑی نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے یہ جو را اور یہاں وہ فتبہ چلے گا جو مصطفیٰ کی غلامے میں جاری ہوگا اور الحمدللہ حرمین طیبین سمیت روح زمین کی سب مسجدیں بند ہو گئیں لیکن پاکستان کی مسجدیں کھلی رہیں مجھے مکہ مکرمہ سے رو رو کر فون آتے تھے ان کے علماء کہ مفتی صاحب دس منٹ کی پیدل مسافت پر قابط اللہ ہے مگر ہمیں وہاں جا کر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہاں دین آزاد کیوں ہے کہ ممبر آزاد ہے مسلح آزاد ہے مسند تدریس آزاد ہے اس لئے جب ایف ایٹی ایف او مغرب والے ہوں انہیں ہماری نافواج کی فکر ہے ستاؤن مسلم مالک کی نہ اسلے کے زخائر کی فکر ہے نہ ان حکمرانوں کی فکر ہے قانون بناتے ہیں تو مدارس کے لئے مطلب ہے کہ آپ قدر کریں یا نہ کریں دشمن جانتا ہے کہ یہ جو صورت مصطفیٰ زندہ ہے تو یہ ان مدارس کی خدمات کا نتیجہ ہے اس لئے ہر مسلمان کو مدرسے اور مسجد اور علماء کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے وابستہ رہنا چاہیے یہ میرا آپ کو پیغام ہے کچھ چند مسائل اور بھی ہیں ایک تو ختم نبوت کا تھا لیکن کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا ایک مسئلہ جو بھی کھڑا کیا گیا کہ نبی انپڑ تھے سابہ بھی انپڑھ تھے قرآن بھی بعض جگہ سرف و نو کے قائدوں کے مطابق نہیں ہے تو کم اکم یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں دوسرا رہ جائے گا سورة العراف میں ہے ایک سو چھپن تاک سو اٹھاون موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَادِهِ جسے میں چاہوں گا میرا عذاب پہنچے گا اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے مگر اے موسیٰ و قوم موسیٰ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں تو نہیں ملے گا لیکن فَسَأْكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاطَ وَالَّذِينَهُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّةِ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو آپ نے اپنی قوم کے لیے مانگا ہے وہ آپ کو تو نہیں ملے گا لیکن میں لکھ دوں گا غلامانِ مصطفیٰ کے لیے میں لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی پر کاربند ہیں اور جو زکاة دیتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور رسول نبیِ امی کی پیروی کرتے ہیں آگے حضور کے آٹھ نو صفات ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور الرسولن نبیِ الْأُمِّي دو جگہ فرمایا ایک سو چھپن سے ایک سو اٹھاون تک تو اس مولوی صاحب نے کہا جمعی کے مانے کیونکہ ان پڑھ کے ہیں حضور بھی ان پڑھ تھے صحابہ بھی تھے فلان لفظ جو ہے وہ گرامر کے قائدے کے مطابق نہیں ہیں حضورِ والا قرآن کسی گرامر کا پابند نہیں ہے قرآن انسان کے بنائے ہوئے قوائد و ضوابط کا پابند نہیں ہے پوری کائنات قرآن کی پابند ہے قرآن تابع نہیں ہے مطبوع ہے ہر چیز کو قرآن کی میزان پر پرکھا جائے گا قرآن کو کسی چیز کی میزان پر پرکھا نہیں جائے گا یہ صرف و نو تو بہت بعد میں ایجاد ہوئے حضرت علی مرتضاء رضی اللہ عنہ نے ابو الہصد دوویلی کو چند قوائد لکھوائے اور فرمایا کہ یہ علم مرتب کر لو تو قرآن تو پہلے سے ہے قرآن کا تلفز بھی توقیفی قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی توقیفی کے معنی کہ اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول سے نقل ہوا ویسا ہی ہے مثلا لفظ رحمت وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ گولتے کے ساتھ ہے جس کو عربی میں تائے مدورہ کہتے ہیں اور اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وہاں تائے مبسوطہ ہے یا تائے متولہ ہے لمبی تائے جہاں لمبی ہے وہاں لکھی لمبی لکھی جائے گی جہاں گول ہے وہاں گول لکھی جائے گی جیسا نقل ہوا مولوی صاحب کی عقل کی مزان پر پرکھا نہیں جائے گا رہا یہ کہ آپ کو امی کیوں کہا گیا علماء نے کہا کہ ایک تو اس لیے کہ ام القرآن کے رہنے والے تھے اور مکہ مکرمہ کا نام قرآن میں دو جگہ ام القرآن آیا ہے ساری بستیوں کی ماں اصل جڑ اور ایک یہ کہ ام سے یعنی ویسے ہی ہیں جیسے ماں کے بطنے انور سے پیدا ہوئے تھے یعنی پیدائش سے لے کر چالیس سال تک غارِ حرامِ پہلی وحی ربانی کے نزول تک ہمارے آقا نے کسی استاذ کے سامنے زان ہوئے تلمست ہے نہیں کیا کسی مکتب میں بیٹھ کر لکھنا پڑھنا نہیں سکھا اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا انپڑ اور امام اہل سنت نے ترجمہ کیا بے پڑھے فرق سمجھ میں آرہا ہے بے پڑھے یعنی کسی استاذ سے پڑھا نہیں ہے لیکن انپڑھ نہیں ہے انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیا illiterate جس کے معنی جاہل کے ہیں اور ہمارے علماء نے کیا ان لیٹرڈ ان لیٹرڈ کوئی پڑھا لکھا ہو کہ جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے ان ٹیوٹرڈ کسی ٹیوٹرڈ یا استاذ یا مولم کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں لیکن انپڑھ نہیں ہیں امیون اقتدانِ عالم بے سایہو سائے بانِ عالم احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ ترے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا اس لیے اب لکھنا بھی ایک کمال ہے نا تو کوئی لکھنا جانتا ہے تو خوبی ہے لیکن کوئی چیز کسی کے لیے خوبی ہوتی ہے اور کسی کے لیے نقص ہوتا ہے سمجھ میں آئی با مثلا متکبر ہونا بندے کے لیے عیب ہے فرمایا کہ یحشر المتکبرون کا امثال زر یوم القیامہ متکبروں کو قیامت کے دن شیونٹیوں کے سائز میں بشری شکل میں اٹھایا جائے گا اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ عظمت میری ردائے علوہیت ہے کبریائی میری ردائے علوہیت ہے جو ان میں مجھ سے جگڑے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا یعنی جو متکبر بننا چاہے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور کیسے جہنم میں اس کی بادی میں جس کا نام بولس ہے حدیث میں آئے اور اس میں جو آگ جل رہی ہوگی اس کو نار الانیار کہتے ہیں آگوں کی آگ یعنی جو آگ کو بھی جلا دے اللہ تو متکبر ہونا بندے کے لیے عیب اور رب کی شان الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر رب کی شان اسی طرح امی اس معنی میں کہ لکھنا نہیں سیکھا کسی کے لیے خوبی ہوگی لیکن میرے آقا کی شان ہے میرے آقا کی اور شان کیسے ہے یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِنْ کِتَابِ وَلَا تَخُتْتُهُ بِيَمِينِكِ اِذَلْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اے پیارے حبیب وحی ربانی کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اے اللہ اس کی حکمت کیا ہے تو میرے رب نے فرمایا اِذَلْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اگر آپ پہلے لکھنا پڑھنا جان رہے ہوتے تو باطل پرست کہتے ان کا کوئی پرانا زخیرہ دفینہ ان کے ہاتھ آگیا ہے اس کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں مگر جب اچانک چالیس سال کی عمر میں علم و حکمت کی باتیں کریں تو تب پتا چلے گا کس کا منبع وحی ربانی ہے اس کا منبع ذات باری تعالی ہے اِقْرَعْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمْ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ اسے انسانِ کامل کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے تو یہ میرے آقا کی شان ہے تاکہ کوئی آپ پر تان نہ کر سکے بات سمجھ میں آرہی ہے اس لیے وہ ایک مرتبہ قریش آئے حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ آپ کے قرآن کا دعویٰ ہے تِنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ بِالْسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينَ ہم نے یہ قرآن فسی عربی زبان میں آپ کے قلب انور پر نازل کیا ہے مگر اس قرآن میں ہمیں تین ڈیفیکٹ مل گئے ہیں تین قلم ایسے ہیں جو عربی فساحت کے میعار پر نہیں اترتے ایک سخریہ ایک کبار ایک اجاب یہ قرآن میں آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس عربیت پر اتھارٹی کون ہے انہیں کہ ایک بابا ہے جو دور دیہاک میں رہتا ہے بددو کیونکہ عرب اپنے بچوں کو اصل ٹھیٹ عربی سکھانے کے لیے بددو کے پاس بھیجتے تھے پریش کیونکہ شہروں میں زبانیں مکس اپ ہو جاتی ہیں جیسے آپ کی پنجابی ہے تو تیس فیصد تردو ہے الفاظ ہیں بیچ میں اب پانچ دس فیصد انگریزی بھی شامل ہو گئے ہیں وہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ بھئی وہ یہ ہمارے ہاں جو لیبر کلاس کے لوگ ہیں یہ امریکہ یورپ جاتے ہیں انگریزی کسی بولتے ہیں کہتا ہے یہ آپ ذرا منڈو شٹ کر دی بھئی انگریزی ہوتی ہے اتنی انگریزی آپ بھی بول لیتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ بلا اس بابی کو بلایا حضور کے سامنے آیا حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو گیا پھر فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو گیا پھر فرمایا بیٹھ جاؤ تو بابا کو غصہ آ گیا اس نے کہا وہ تینوں الفاظ اللہ نے اس کی زبان پر جاری کر دی ہے کہ آپ میرا مزاق اڑھا رہے ہیں میں بزرگ آدمی ہوں یہ بڑی عجیب بات یہ قرآن کا موجزہ ہے یہ قرآن کریم کا اجاز ہے قرآن کا موجزہ بتاؤں تو پھر بات پھر آگے چلی جائے گی سورہ الرحمن میں آیت ہے یا ما شر الجن والعنس ان استطاعتم ان تنفذو من اقتار السماوات والارض فانفذو لا تنفذونا الا بسلطان شیخ الہند نے اور ان کے علماء نے ترجمہ کیا اے جن اور انسانوں کے گروہ اگر تم زمین اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو کوشش کر لو تم نہیں نکل پاؤگے مگر طاقت سے اور طاقت تو ہے نہیں یہ ترجمہ کیا اگر اس ترجمہ کو مانے تو آج انسان نے راکٹ داغا اور زمین کے گریوٹی سرکل سے نکل گیا دائرہ کشش سے راکٹ داغا تو چاند کے سرکل میں داخل ہو گیا اور سیاروں کے حدود میں داخل ہو رہا ہے واپس راکٹ داغا تو زمین کے گریوٹی سرکل میں داخل ہو گیا وہ کہیں گے بھی آپ کے تو قرآن نے کہا تھا کہ کوئی نکل سکتا دیکھو نکل لیں مگر امام اہل سنت کا یہ ترجمہ نہیں ہے ہمارے علماء کا نہیں ہے سلطان کے تین معنے ہیں طاقت حجت سلطنت تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ اے جنوں اور انسانوں کی گروہ اگر تم زمین اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو تم جہاں بھی نکل کر جاؤ گی اسی کی باتشاہت ہے یعنی ہو سکتے ہزار سال بعد تم نہ جانے کہاں تک پہن جاؤ اگر یہ کائنات قائم ہے مگر جدر جاؤ گے باتشاہت رب ذل جلال کی ہوگی ہے تو اس لیے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف عربی آنا ضروری نہیں ہے اتنا کافی نہیں ہے کہ عربی دکسنری میں اس کے یہ معنی ہے لغت میں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ لفظ کس کے لیے آیا اور جو ترجمہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس ذات کے شایان شان ہے یا نہیں ہے تو جو اہلِ عقیدت و محبت ہیں وہ بلائنلی ٹرانسلیشن نہیں کرتے ہوش سے کرتے ہیں ورنہ عربی میں ایک ایک لفظ کے چالیس چالیس مانا اور ایک ایک مانا کے لیے چالیس چالیس لفظ آئے ہیں صرف اونٹ کے لیے قرآن مجید میں نو کلمات آئے ہیں خود قرآن مجید میں شیر کے لیے عربی زمان میں کتنے کلمات آئے ہیں مثلاً قرآن کی آیت ہے وَزَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَادِبًا اور مشریب آلِ نبی یونس علیہ السلام جب وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے وَزَنَّا انہیں گمان کیا أَلَّنَ نَقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے شیخ الہن کا ترجمہ بولو ہم تو گنگار لوگ ہیں نا ہم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ قابو نہیں پا سکے گا بولو ہم میں سے کوئی اللہ کی ذات کے بارے میں گمان کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر قابو نہیں پا سکے گا تو پھر نبی کر سکتے ہیں تو قدرہ یقدروں کے ایک معنی قدرت کے ہیں اور نے لوگت میں دیکھا تو فٹ کر دیا یہ نہیں سوچا کہ یہ کس کے لئے ہے تو اسی کے دوسرے معنی تنگی کے ہیں اللہ جس کیلئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے تو امام اے الہ سنت نے کیا کہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے یعنی ان سے باز پرسنی کریں گے وہ چلے گئے یہ نہیں فرمایا کہ قابو نہیں پائیں گے اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن میں اگر اللہ کی ذات کے لئے کوئی کلمہ آیا تو اس کے شایعان شان مانا کیا ہے اللہ کے نبی کے لئے کوئی کلمہ آیا تو اس کے شایعان شان مانا کیا ہے اللہ کے ولی کے لئے کوئی کلمہ آیا تو اس کے شائعہ نشان مانا کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے مگر اس کے لئے آپ کو علماء علیہ السنت سے جڑنا ہوگا ناتخانوں اور قوالوں سے نہیں آملوں سے نہیں علماء سے جڑنا ہوگا ناتخانے سدو کہیں گے جی نبی آثرا احسار جہان دا نبی دا آثرا ما حسین دی یہ نبی بھی وسیلے کے محتاج ہیں اور جتنا خلافے شرع شیر ہو اتنا پھر آپ اٹھ کر نوٹ پھنک دیں ایک تو یہ کلچر بند کرو اور آپ کو کرنٹ لگے نا تلہ جا کے مسجد میں دو یا مدرسے میں دو یہ میں جو تیس سال سے لگا ہوں تو کیوں کہ اپنی محبت کی کی تقسیم یوں میں نے جبین خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے یمنات خان نے شہر پڑا تو آپ لوگ اٹھیں نوٹ لے کر آپ نے اس کے معنی پر غور کیا کہ رب مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ جب میں تری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں تو دل تیرے ساتھ نہیں ہوتا یہ سجدہ تو میرے آقا نے نہیں سکھایا اگر کچھ قرآن و حدیث پڑا ہوتا دین پڑا ہوتا علماء سے جڑے ہوتے غنیتو طالبین ہی پڑھ لیتے غوث العظم کی وہاں بھی یہ حدیث لکھی ہے کہ حضور کا سجدہ کیا تھا کہ اللہمہ سجدہ لکا سوادی وجنانی اے اللہ جب میں تری بارگاہ میں سجدہ رہتا ہوں تو میرا قالب بھی جھکتا ہے میرا قلب بھی جھکتا ہے اس لیے اور میں آپ سب پر حجت قائم کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے ہمیں بتایا نہیں تھا آپ کو بار بار بتاتا ہوں بار بار متوجہ کرتا ہوں کہ اپنے دین کو ایمان کو عقیدے کو مسلک کو بچانا ہو تو پھر صحیح العقیدہ علماء علیہ سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اپنے آپ کو ناتخانوں قوالوں اور عاملوں کے حوالے مت کرو چونکہ آپ نے لنگر بکھانا ہے امہ علیہ اللہ براغل مبین تھند ہو جائے گا اکبر صاحب دو شہر دو شہر سلام صرف دو شہر